اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سلسلے میں اور کتاب اللہ کے سلسلے میں پہلا اختلاف جو اس امت کے اندر پیدا ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے اس کا تعلیم سلم کی وفات ہو گئی آپ اس دنیا سے چلے گئے لیکن مسلمانوں کی اکثریت خاص طور سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں کہتے تھے کہ واللہ ہی ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مان لیکن یہ خبر حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں تک پہنچتی ہے آپ اوالی ایک محلہ ہیں یا مقام ہیں وہاں پر اپنے گھر میں موجود تھے آپ کو یہ خبر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں گولے پر ہو کر سوار گولے پر سوار ہو کر گفتگو نہیں کی حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے تشریف لے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے چادر ہٹائی چابات فرمایا لن یجمع اللہ علیکہ موت تیرے اللہ رب العزت آپ کے سلسلے میں دو موتیں کبھی اکٹھی نہیں کرے گا جو موت آپ کو آنی تھی وہ آپ کو آ چکی ہے لیکن مسجد کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہوں اور دیگر صحابہ اکرام جو یہ سمجھتے تھے کہ ابھی آپ کی وفات نہیں ہوئی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہوں نے نکلے اور اپنی تقریر یا خطبہ شروع کیا اور اور اس اختلاف کو دور کرنے کے لئے انہوں نے قرآن کریم کی آیات کا سہارہ لیا فرمایا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اِنَّكَ مَيِّتُنْ وَإِنَّهُ مَيِّتُنْ اے نبی آپ کو بھی موت آنی ہے اور جو انتظار کر رہے ہیں آپ کی موت کا کہ محمد کی وفات کے بعد اس دین کا نام لے گا کوئی نہیں رہے گا ان کو بھی موت آنی ہے دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا جَعَلَّ لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدْ اَفَئِمْ مِتَّا فَهُمُ الْخَالِدُونَ کہ ہم نے اے نبی آپ سے پہلے اس دنیا میں کسی کو بھی ہمیش کی اور دوامتہ نہیں فرمایا ہے جو بھی اس دنیا میں آیا ہے وہ یہاں سے گیا ہے لہٰذا اگر آپ کو موت آ جائے تو کیا یہ کفار جو خوشیہ منا رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں آپ کی موت کا کیا ان کو موت نہیں آئے گی اور خاص طور سے عبو بر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیتِ کریمہ کی تلاوات فرمائی جس میں حضرتِ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آپ کا حقیقی منصب کیا تھا وہ ذکر فرمایا ہے تمام مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہا کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے آپ کی حیثیت کیا ہے آپ رسول ہی ہیں اللہ رب العزت کی جانب سے رسالت اور نبوت سے امچہ کوئی مقام کوئی منصب وہی نہیں سکتا ہے سب سے امچہ مقام اگر کوئی ہو سکتا ہے وہ نبوت اور رسالت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی ہے قد خلق من قبل الرسول ان سے پہلے بھی رسول آئے تھے اور دنیا میں آنے کے بعد چلے گئے گزر گئے کہا کہ افائی ماتا اگر رسول کی وفات ہو جائے اس کو موت آ جائے اور قتلہ یا میدان جہاد میں رسول کو شہید کر دیا جائے انقلبتُم علا عقابِكُم کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے وہ مین قلب علا عقابِهِ اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے گا دین اسلام سے مرتب ہو جائے گا فَلَئِنْ يَدُرُ اللَّهَ شَيْعَا وَسَحِجْدِ اللَّهُ الشَّاکِرِينَ اللہ رب العزت کو ایسے لوگ مخصان نہیں پہنچا سکتے ہیں اور اللہ رب العزت جو ثابت قدم رہیں گے اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائے گا یہ آیتِ قریمہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس سلسلے میں غزوہِ اہد میں آپ کی وفات کی آپ کے شہید ہونے کی افواہ پھیل گئی تھی بعض مسلمانوں نے ہتھیار تھید دیئے تھے کہ آپ لڑنے سے کیا فائدہ ہے ہم جس کے لئے لڑ رہے تھے وہی شخصیت وہی ہستی روح زمین پر نہیں رہی تو اب لڑنے سے کیا فائدہ ہے اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے کہا اس کا مطلب یہ نہیں ہے رسول کی موت ہو جائے یا شہید کر دیا جائے اس کا مطلب نہیں ہے کہ اس کے ساتھ دین اسلام بھی مر چکا ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہے مسلمانوں کی شکست کے جو اسباب تھے اس جنگ میں ان میں سے ایک افواہ یہ بھی تھی کہ آپ کی شہادت ہو گئی ہے اور بے جاہرس مال و دولت کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی ایک بنیادی سبب تھا یہ مسلمانوں کی شکست کا لہٰذا ابو بکر نے جب اس آیت کریمہ کی تلاوت کی لوگوں کو پھر کر سنایا تو سارے کے سارے لوگ دنگ رہ گئے حیرت میں پھر گئے اور کوئی بھی شخص اس وقت مجلس میں ایسا نہیں تھا جو اس آیت کی تلاوت نہیں کر رہا تھا خاص طور سے عمر کہتے ہیں دوسری روایت میں ہے کہ ان کے قدم اٹھ نہیں رہے تھے یہ آیت سننے کے بعد کہتے ہیں کہ عالم تو ان نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم قدمات کہ ابو بکر نے جب اس آیت کریمہ کی تلاوت کی تب مجھے ہوش آیا اور مجھے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے ہمارے کتنے مسلمان بھائے ہیں جو آج بھی عقیدت کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کے بیئے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یہ آپ کی موت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں یہ ماننے کے لئے تیار ہی نہیں ہے آج امت کا یہ اختلاف مسلمانوں کا یہ مسئلہ ان آیات کی روشنی میں جن آیات کی تلاوت ابو بکر نے کر کے سنائی تھی اور ابو بکر نے یہ فیصلہ سنایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے آج یہ اختلافی مسئلہ ختم کیا جا سکتا ہے اگر ہم صحیح معنی میں اتباعِ رسول اور اتباعِ کتاب کا دعویٰ کرنے والے ہیں اس کے بعد بھی اس واقعے کے اندر بہت سارے عبرت اور نصیحت کے سامان ہمارے لئے ہیں ہمین مجھے موسیقا